اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے فرسٹ کونسٹیٹوشن اسمبلی آف پاکستان 1947-1954 اور پروینجنل کونسٹیٹوشن 1947-1954 مطرم خواتینوں حضرات پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد تشکیل دی گئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1946 کے اندر بھی انڈیا میں الیکشن ہوئے تھے اور ان کے نتیجے میں بھی اسمبلیاں وجود میں آئی تھیں یہ سب کچھ ہم آپ کو پچھلے لیکچرز میں دکھا چکے ہیں متحد ہندوستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی یعنی کہ کونسٹیٹوشنل اسمبلی کا اجلاس 19 دسمبر 1946 کو ہوا تھا مگر مسلم لیگ نے اس کا بائیکارٹ کر دیا کہ ان کو پاکستان کے لیے الہدہ اسمبلی چاہیے تین جون کے منصوبہ یعنی کہ تین جون کے پلین کے مطابق پاکستان کے لیے الہدہ اسمبلی بنا دی گئی تھی پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی افتتہ اگست کے مہینے 1947 میں ہوا اور جی این مندال یعنی کہ جو گندرہ نات مندال کو پاکستان کو پہلی قانون ساز اسمبلی کا عارضی چیئرمن بنا دیا گیا اور قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا تھا اسمبلی کے اندر جو نائب صدر تھے وہ مولوی تمیز الدین بنائے گئے تھے اس اسمبلی نے 1947 سے 1954 تک کام کیا اور دو بڑی پارٹیاں اس کا حصہ تھیں جن میں مسلم لیگ تھی اور کانگرس شامل تھی کانگرس بارہ ملین ہندوں یعنی کہ ایک کروڑ بیس لاکھ ہندوں کی نمائندگی کر رہی تھی اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو گندرہ نات مندال دکھائے گئے ہیں یہ ایک موڈرن جو ہے نظریات رکھنے والے انسان تھے اور یہ پاکستان کی پہلی کانونساز اسمبلی کے آرزی پریزیڈنٹ تھے سوری جیئرمین تھے مولوی تمیز الدین پاکستان کی تاریخ میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں اور مولوی تمیز الدین کیس بہت مشہور ہے جو آپ کو آگے جا کر پڑھائیں گے اور جب نواز شریف کو بھی یہ گھر بیجا گیا تھا تب بھی مولوی تمیز الدین کیس کو اگوا پھر سے رونک ملی تھی میڈیا کے اندر اور ہم آپ کو یہ آگے جا کر پڑھائیں گے شروع میں اسمبلی کے ممبران کی تداز سکسٹی نائن تھی مگر بعد میں اس کو بڑھا کر سیونٹی نائن کر دیا گیا تاکہ دیگر ریاستوں کی بھی نمائندگی کو نمائندگی دی جا سکے مسلم لیگ کی اسمبلی میں واضح اکثریت موجود تھی کانگرس یارہ افراد اور یعنی ممبران کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھی تین ازاد گروپ تھے یعنی تین ازاد لوگ تھے جن میں سے بعد میں کم ہو گیا تھا یہ قانون ساز اسمبلی اچھے سے کام نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ بہت سارے ممبران انڈیا چلے گئے تھے اور پیچھے جنگہ کھالی رہ گئی تھی یعنی کہ بہت سارے جو ہندو لیڈرز تھے وہ پاکستان چھوڑ کر انڈیا مائگریٹ کر گئے تھے اس طرح سے صوبوں کے اندر بھی معاملات چل رہے تھے جو قانون ازادی ہند کے تحت قانون ساز اسمبلی کو پاکستان کا آئین بنانا تھا اس ایک دفعہ وقتی طور پر 1935 کے ایکٹ کو ہی استعمال کر کے ایک وفاقی حکومت بنائی گئی تھی اور سب سے اہم کام ملکہ قانون بنانا تھا ہر قانون کو اسمبلی کے صدر کی ضرورت تھی یعنی کہ اس کی اجازت کی ضرورت تھی وہ سگنیچر کرے گا تو وہ باس ہوگا اس کے علاوہ 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ پہلے والی ویڈیوز میں ڈیٹیلز سے پڑھا چکے ہیں آپ وہاں پر اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں چونکہ اسمبلی میں کوئی مخالفت نہیں تھی اپوزیشن ایس سچ نہیں تھی تو ایک شخص نظر آتا ہے جن کا نام تھا افتخار الدین جو کہ سابقہ کانگریس کے میمبر کے علاوہ ایک کیمنیسٹ سوچ کے مالک تھے جیسے کہ پتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کیپٹلیزم وسط کیمنیزم اروج میں تھا تو کیپٹلیزم سوچ رکھنے والے بھی تھے اور کیمنیسٹ سوچ رکھنے والے بھی لوگ موجود تھے اور جو کیمنیسٹ تھے ان کو ریڈ بھی کہتے تھے سرکھ بھی کہتے تھے تو یہاں پر جو افتخار الدین تھے وہ ایک کیمنیسٹ سوچ رکھنے والے مالک تھے اور آپ انہیں بائی جانب کے مخالف بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ دو طرف کی پارٹی ہوتی ہیں ایک بائی جانب کی ایک دائی جانب کی اور دائیں جانب کی سوچ میں مولانا شبیر احمد عثمانی تھے جو کہ مذہبی سوچ کو ریپریزنٹ کرتے تھے اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں اسلامی سکولر تھے اور اسلامی پوائنٹ آف یو سے حکومت کو کرٹیسائز کرتے تھے تو دائیں جانب کی سوچ میں یعنی کہ لیفٹی میں افتخار الدین تھے اور رائٹ سائد میں مولانا شبیر احمد عثمانی تھے پہلی قانون ساز اسمبلی نے کمیٹیاں بنا دی جو کہ مختلف قسم کے کام جن کو کرنا تھے ایک اہم کام قرارداد مقاصر یعنی کہ اگجیکٹیو ریزولیشن بنانا تھا جس کے اوپر پاکستان کا قانون بنانا تھا یعنی کہ ایسے پوائنٹ سیار کرنے تھے جن کے اوپر پاکستان کا آئین بن سکے اور بیسک پرنسپل کمیٹی نے یہ کام کرنا تھا انہوں نے کمیٹی کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور خاص کمیٹی تعلیمات اسلامیہ کا قیام تھا اور ان کو اپنی رائے دینی تھی اسلامی معاملات کے اندر بنیادی کمیٹی نے 1950 میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی اور سبتمبر 1950 میں پیش کی گئی رپورٹ بعد میں دسمبر 1950 میں آخری دفعہ اس کو پیش کیا گیا ایک اور کمیٹی جو اہم تھی اس کا کام یہ تھا کہ وہ بنیادی انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق پر کام کرے اور اس کا ایک اور اہم کام بنیادی حقوق پر کام کرنا تھا یہ دونوں حصوں میں تقسیم تھی اور ایک بنیادی حقوق پر کام کر رہی تھی اور دوسری اقلیتوں کے اوپر کام کر رہی تھی کہ بنیادی حقوق کیا ہوں گے یعنی کہ فنڈمنٹل رائٹس کیا ہوں گے اور اس کے علاوہ جو منورٹیز ہیں ان کے کیا حقوق ہوں گے ان کی رپورٹ 1950 میں پیش کی گئی اور حتمی رپورٹ 1954 میں پیش کی گئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے کہ باقی کمیٹیوں کا کام دیگر ریاستوں سے معاملات تیہ کرنا تھا ان کے سوالات کے جواب دینا تھا اور معاملات کو حل کرنا تھا اس کے علاوہ قبائلی یعنی ٹرائبل علاقوں سے بھی باتچیت بھی کرنا تھی ہم اگر باتوں کٹھا کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہیں کہ پوائنٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس بارہ مارچ ٹویل آف مارچ 1949 کو قرار دادے مقاسد وفاقی کا نوصہ زمدنی سے منظور ہو گئی تھی اور اس کو پاکستانی عوام سے بہت سپورٹ ملی نمبر دو سات ستمبر 1950 کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی تھی اور اس کو مشرقی پاکستان میں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا پوائنٹ نمبر تھری 6 اکتوبر 1950 میں بنیادی حقوق اور اقلیوتوں کے معاملات پر رپورٹ پیش کی گئی اور عوام میں اس کا جو تاثر تھا وہ قدرے بہتر تھا یعنی کہ سات ستمبر کی رپورٹ کی نسبت 6 اکتوبر کی رپورٹ کو عوام میں کافی بہتر رسپونس ملا تھا نمبر فور 22 دسمبر 1942 کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے آخری رپورٹ پیش کر دی گئی اس رپورٹ کو تنقید کا سامنا ہوا خاص طور پر پنجاب میں نمبر فائیو 7 اکتوبر 1953 میں محمد علی فارمولا کے تحت کچھ معاملات حل کیے گئے اور اس کو کافی پذیرائے ملی نمبر 6 21 ستمبر 1954 کو بنیادی اصولوں کی کمیٹی نے رپورٹ کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے منظور کروا لیا مہترم خواتین و حضرہ قانون ساز اسمبلی تقریباً اپنا کام کر چکی تھی اور پاکستان کا قانون بنانا آپ کو اتنا مشکل کام نہ رہا تھا قومی اسمبلی کو 24 اکتوبر 1954 کو غلام محمد کی طرف سے برطرف کر دیا گیا وہ اسمبلیاں جو سات سالوں سے محنت کر رہی تھیں یہ کہہ کر ان کو برطرف کر دیا گیا کہ یہ عوام کی امانگوں کی ترجمانی نہیں کرتی اور آج بھی آپ کو بہت سارے سیاستدان یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ فلانی جو حکومت ہے یا جو فلان حکومت ہے یہ عوام کی امانگوں کی ترجمانی نہیں کرتی اور اس کے اوپر حسن عصار صاحب جو ہے محترم ان کا ایک بہت اچھا موقف ہے کہ عوام کی امانگوں کی نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کو راہ دکھائے اور ان کو امانگیں دے اور ان کا فیوچر سیٹ کرے تو آگے ہمارے پاس ہے پروینشنل کونسٹیوشن 1947-1956 محترم خواتین و حضرات قانون نے ازادی ہند 1947 اور 1935 کے ایک کے تحت پاکستان کو چلایا جا رہا تھا اور اسمبلیوں کو نیا قانون اور نیا آئین بنانا تھا جس کی مدد سے وہ معاملات کو چلا سکے انڈیا کی تقسیم حتمی ہو چکی تھی تو اب ممالک کو چلانے کے لیے قانون کی بھی ضرورت تھی تو اس طرح 1935 کے ایکٹ کو پاکستان کے ایک آرزی آئین کے طور پر بنا دیا گیا اور اس کی تحت معاملات چلائے جا رہی تھے 1947 کے آرڈر کے بعد پاکستان کو ایک مملکت یعنی ریاست یا آپ سٹیٹ کہنے کا درجہ دے دیا گیا وہ بھی ازاد ریاست یعنی برطانیوں ہندوستان سے علیہدہ ایک مکمل خودمکتار ازاد ریاست کا درجہ پاکستان کو مل چکا تھا پاکستان کے چار صوبے تھے جن میں سرحد یعنی آج کے کھیبر پکتونکہ پنجاب سندھ اور منگال شامل ہے اور بلوچستان کو ستر کی دیائی میں صوبے کا درجہ ملا تھا 1972 تھا وہ تو اس طرح 70's کے اندر بلوچستان کو پاکستان کے صوبے کا حصہ بنایا گیا تھا لیکن وہ اس کی فیڈریشن کا حصہ شروع سے ہی تھا یعنی کہ ریاست کے تو اندر تھا لیکن وہ اس کو صوبے کا سٹیٹس بات میں دیا گیا جیسے کہ گیرگر بلتیستان کو عرضی صوبے کا سٹیٹس یہ پچھلے یعنی چند سال پہلے دیا گیا ہے 1935 کے ایکٹ کے مطابق خود مقتار صوبوں کی پیشکشت کی گئی تھی اور اگر سب کچھ وفاق کے مطاعت ہو تو کام مشکل ہو جاتا ہے دیر سے ہوتا ہے معاملات پہچیدہ ہو جاتے ہیں تو صوبوں کی خود مقتاری بنیادی تصور تھا این معاملات کے علاوہ باقی معاملات صوبے صوبوں کو حل کرنا تھے 1935 کے ایکٹ کے مطابق صوبوں کو خود مقتاری دینا تھی اور آپ ہمارے 1935 کے ایکٹ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندار ہم نے ڈیٹیل سے 1935 کے ایکٹ کو ایکسپلین کیا ہے تو اس ویڈیو کے بعد آپ وہاں پر ہمارے چینل میں جا کر ویڈیوز کے اوپشن میں جا کر 1935 کے ایکٹ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ ویڈیو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو فنانس ڈیفینس فورن افیرز اور اس طرح کے اور جو مین منسٹریز ہوتی ہیں ان کے علاوہ تمام اکتیارات صوبوں کو دیئے گئے تھے تاکہ وہ اپنے معاملات اچھے طریقے سے چلا سکیں 1935 کے ایکٹ کے مطابق وفاق اور صوبے اپنے معاملات تاپس میں بانٹ لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس administration ہے justice ہے court of law ہے police ہے prisons وغیرہ کے معاملات ہیں preventional public service ہے جیسے آج پی ایم ایس پی پی سی کہتے ہیں یعنی کہ local government ہے public health ہے local government مطلب پونسلر وغیرہ public health ہے education ہے communication ہے water supply irrigation agriculture land ہے land جو ہمارے پاس tenures ہیں انس کی production ہے trade ہے commerce ہے fisheries ہیں اور یہ سارے جو معاملات تھے اس کے علاوہ criminal law ہے اور یہ procedure وغیرہ ہے marriage divorce اور اس طرح کے transfer of property ہے یہ سارا کچھ صوبے کر سکتے تھے ان کی صوبوں کی اجازت تھی لیکن military forces defend external affairs currency post telegraph census banking insurance shipping imports export custom duties income tax یہ سب وفاق کے انڈر تھے یعنی کہ یہ سارے وفاق کے انڈر تھے اور یہ سارے صوبوں کے انڈر تھے اور اگر کسی معاملات کے اندر konflikt پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ مل کر حل کر سکتے ہیں 1925 کے ایک کے مطابق صرف دو ایسی صورتیں تھیں جس میں وفاق صوبوں کے اندر مداقلت کر سکتا تھا پہلی کہ جب وفاق یعنی کہ صوبے وفاق کو خود بلائیں مدد کے لئے تب یعنی کہ صوبے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پروینس سے کوئی پرابلم کوئی ایشو سواب نہیں ہو رہا تو وہ وفاق سے مدد لے لے گا اور یہ سیکشن 103 تھا اور ایک سیکشن 102 تھا جس کے تحت ایمرجنسی کی صورت میں جو گورنر جنرل ہے وہ ایک ایمرجنسی کے تحت صوبوں کے اندر مداقلت کر کے وہاں پر ڈریکٹ آرڈر جاری کر سکتا تھا سیکشن جو سیکشن 102 ہے وہ اس کی امینڈمنٹ کر دی گئی تھی 1947 میں فیڈرل لیجسلیسٹر کی مدد سے اور اس طرح سے معاملات کو حل کیا گیا تھا اور آپ ہمارے 1935 کی ایکٹ والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی پاکستان کی کریشن کے بعد دو کام یعنی کہ فینانشل ریسورسز اور سیلز ٹیکس یہ دونوں وفاق نے اپنے انڈر رکھے تھے لیکن جو ایڈمنسٹریٹیو ریلیشن تھا وہ وفاق اور صبحوں کے درمیان کافی اچھے طریقے سے قائم رکھا گیا تھا اور جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا وہ جو وفاق ہے سینٹر اس کو سپریمیسی دیتا تھا ایڈمنسٹریٹیو سبجیکٹ کے اندر تو اس طرح سے ایک مضبوط وفاق تو لازمی ہوتا ہے تاکہ صبح جو ہے وہ وشک اپنے کام کرے ازادی کے ساتھ اپنے کام کرے لیکن ایک سٹرونگ سینٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ریاستے چھوٹی چھوٹی واپس میں متحد سبج آپس میں متحد نہیں اور ان کے ترمیان آپس میں ریلیشن قائم رہے ورنہ اگر ہر کوئی اپنے صبح تک محدود ہو گیا تو پھر اس سے یونیٹی قائم نہیں رہتی اور یونیٹی قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک سٹرونگ سینٹر ہونا چاہیے اور جو گورنر جنرل کی پاور ہے وہ بہت ساری پرمیشنل کنسٹیوشن کے انتر نہیں تھی وہ صرف وفاق تک تھی لیکن جو انتر وفاق کوئی انیول کیا جا سکتا تھا اور جو ہمارے پاس بہت سارے معاملات ہیں وہ سینسٹیو تھے اس لئے وفاق نے بہت ساری جو پاور تھی گورنر جنرل کو ٹرانسفر کر دی تھی اور اس طرح سے جیسے آپ کو پتہ ہم آپ پچھلے ایکشن میں پاکستان کی نیشل پرابلمز پڑھا چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس قسم کے مشکلات پیش تھیں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سٹرونگ کریکٹر کی ایک سٹرونگ پرسنیلٹی کی ایک لیڈر کی ایک سٹیٹمنٹ کی ضرورت تھی جو کہ معاملات کو حل کر سکے چینل پر آنے کے لئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب لوگ شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی ویڈیوز ہیلپ کرتی ہوں گی سٹڈی میں آپ کوئی ہیلپ کرتی ہوں گی اور کچھ نیا جاننے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں گی آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں جن لوگ گزر ہم کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور چینل پر آنے کے لئے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب لوگ کا بہت شکریہ اللہ حافظ